موسیقی 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 سو اس وقت اس کے اوپر رائے منقسم ہے کیونکہ ایک بڑی اہم رائے جو پولٹیکل کے علاوہ لیگل فیٹرنٹی کی وہ یہ ہے کہ جو الیکشن ایٹ میں امنڈمنٹ تھی وہ دو تہائی اکثریت کی اس میں ضرورت ہے جس کی ابھی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی ہے تو بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا بار بار ذکر پی ایم ایل این کرتی تھی اس پوری ٹرم کو ہائی جیک پی ٹی آئی کر چکی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے پی ایم ایل این اپنے لیے لیول پلینگ فیلڈ بناتے بناتے کہیں یہ تو نہیں ہوا کہ اپنے قائد اور عمران خان صاحب دونوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ گوا چکی ہے اس وقت پی ایم ایل این کے ساتھ ساتھ اور جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بھی بڑے دکھ ہیں ان کی بھی بڑی گراجز ہیں سو لیول پلینگ فیلڈ سے کون خوش ہے کون ناراض ہے ذرا اس کا کوکلی زائزہ لیتے ہیں پی ایم ایل این میں سب سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ مانگی مریم نواز صاحبہ نے اس نیرٹیف کو لیڈ کیا اور ان کی جو تمام عالی قیادت تھی اس وقت کیا کہتی پی ایم ایل این کی جو لیول پلینگ فیلڈ کی جو لوازمات ہے اس میں سے موسٹلی کافی سارے پورے ہو گئے سوائے اس ایک فیکٹ کے کہ ابھی نواز شریف صاحب کی اپنی قانونی رکاوٹے دور نہیں ہوئی ہیں وہ ابھی ایک انسرٹینٹی کا شکار ہے لیٹسی کے جو لیگل مائنڈز ہے پی ایم ایل این کے وہ کیاس کا حل نکالتے ہیں بہت سارے لائیڈز ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ کامپلیکیشن ہے شاید اس مرتبہ بھی اس الیکشن میں وہ ایز ای بائی سٹانڈر سائٹ پہ ضرور بیٹھے ہوں لیکن ان کی پارٹی حصہ لے ایک اور اہم جماعت پاکسن پیپلز پارٹی شروع میں لیول پلینگ فیلڈ بہت زیادہ انجوائے کرنے کے بعد گزشتہ چار مہینوں سے انہیں بھی لیول پلینگ فیلڈ کی تنگی کی اس وقت شکایات ہیں اور بلاول بھٹو زرداری بڑے ووکل ان سوالے سے زرہ سنیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کسی کے لیے کسی ایک کے لیے تو ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے مانا ایک نتی نظر اس کو ہم نے صدر زرداری صاحب کے سامنے رکھا ہے ہمارا ایک احتحادی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب وہ مشکل میں ہیں وہ تو پاؤں پکڑتے ہیں مگر جب مشکل سے نکلتے ہیں وہ گلہ پکڑتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ایک رڈی ایس کی زید ہے ایک اسلامی جمہوری ایتھار کی زید ہے پیٹسی پنچھروں کی زید ہے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکوا کیا گیا ہم بھی تو کوئی بیسس رکھتے ہیں جس پہ ہم چاہتے ہیں یہ شکایت تو ضرورت ہے نہ کہ میں گھر بیٹھ کے سوچروں کے یاد سکرانی کیا ہوگا کل تو آج سے میں شور مچانے چلو کروں جے او آئے ایف جب سے یہ ہلکہ بندیاں ہوئی ہیں مردم شماری کے بعد ان کی شکایات بھی بڑھ گئی ہیں یہ جو نئے سارے ہلکوں کی ایچنگ ہوئی ہے اس حوالے سے بڑے سنگین الزامات لگاتی ہے جے او آئے ایف وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پری پولڈ رگنگ کا آغاز ہو گیا پری پولڈ رگنگ کی بنیاد ڈل گئی ہے ان ہلکہ بندیوں کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں اور آخر میں پاکستان تحریک انصاف جن کی مشکلات ظاہر سی بات ہے اس الیکشن سائیکل میں تو کہیں سے دور دور سے لگنے ہی لگ رہا کہ کم ہونے والی ہیں وہ تو بریلیز بھی نہیں کر سکتے لیبٹی چوک میں پندر اکتوبر کو ان کو جلسے کی اجازت انہوں نے مانگی انظامیہ نے ان کو اجازت نہیں دی ہے ہم نے دیکھا آپ سے تھوئی در پہلے پی ایم ایل ایر ہر جگہ گلی گلی نگر نگر اپنے جلسے کر رہے ہیں کارنر میٹنگز کر رہے ہیں تحریک انصاف اگر آج کھڑی ہوتی ہے کہیں پہ فلسطین کے لیے بھی اتجاج کرنے کے لیے تو وہ بھی ان کو اللاؤڈ نہیں ہے اس وقت صورتحال یہ ہے جی لیول پلینگ فیلڈ کی اور کہیں اپنی نااکبت اندیشی میں یہ نہ ہو کہ اس ملک کی دو اہم سیاسی جماعتوں کہ دونوں کے سربراہان کو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملے ہونے کیا جا رہا ہے پروگرام کیسے میں بات کریں گے حامد میر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں محمد مالک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ میر صاحب میں نے آغاز میں کچھ قانونی رائے سنوائی لوگوں کو نواز شریف صاحب کی قانونی اُلجنے ان کی ٹیم سمجھتی ہیں آسان ہو گئی ہے لیکن بہت سارے اس ملک کے جائیت لوئرز ابھی بھی سمجھتے کہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے بڑا ایک تین چار مہینے کی اڈیشنل خواری ہے اور اس دوران شاہد الیکشن سائیکل مس ہو جائے نواز شریف صاحب کا آپ کو لگتا ہے ایسی کوئی ممکنات مس ہے دیکھیں نواز شریف صاحب کے لیے قانونی مشکلات تو نظر آ رہی ہیں لیکن جو ان کے بہت سے مخالفین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا شوق پورا ہو جانا چاہیے اور اگر ان کی قانونی مشکلات حل ہو جاتی ہیں اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل جاتی ہے تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا کیونکہ ایسی صورت میں ان کو پتا چل جائے گا کہ ان کی پارٹی اور ان کی اپنی مقبولیت جو ہے وہ کس صورتحال میں ہے لیکن یہ تو ان کے مخالفین کا نکتہ نظر ہے لیکن جو ان کے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں مجھے تو ان کی رائے سن کے بڑی حرانی ہو رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بہت اعتماد کے ساتھ سویپنگ سٹیٹمنٹس دے رہے تھے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ منظور ہوا ہے یہ سارے کا سارا ایکٹ جو ہے یہ سپریم کورڈ بھی اس کو انڈورس کر دے گی اور نواز شریف صاحب کے تمام مسائل حال ہو جائیں گے اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ دراصل ایک اس پہ جو اعتراض کیا جا رہا تھا کہ یہ پرسن سپیسیفک قانون ہے اور پرسن سپیسیفک قانون نہیں بن سکتا اس کے بارے میں سپریم کورڈ کی ایک آلڈی علیدہ سے ججمنٹ موجود ہے تو اب سپریم کورڈ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو تو نہیں چھیڑا اس پر انہوں نے کہا یہ تو آپ نے صحیح بنایا لیکن جس مقصد کے لیے یہ قانون بنایا گیا تھا جس سپیسیفک پرسن کو ریلیف دینے کے لیے بنایا گیا تھا اس کو سپریم کورڈ کے آٹھ ججوں نے نہیں مانا تو لہٰذا یہ بات بڑی کلیر ہے کہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو سپریم کورڈ نے اس کو سپورٹ تو کر دیا ہے کہ یہ صحیح بنایا ہے لیکن اس کا ایک جو کلاؤز ہے جو کہ اصل کلاؤز تھی جس سے کہ نواز شریف اور جانگیر ترین کو فائدہ ہو سکتا تھا وہ کلاؤز جو ہے فیلحال میں بڑا حیران ہوں مسلمی قنون کے وہ ایکسپرٹ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے نواز شریف صاحب کو کوئی نقصان نہیں ہوگا میرا خیال ہے کہ ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر یہ مشکلات دور ہو جائیں اور نواز شریف صاحب کو الیکشن لڑنے کا موقع مل جائے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا بلکل ٹھیک بات ہے مالک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی کیا تین چار پانچ مہینے کیونکہ جنوری کے انڈ میں یا فروری کے میڈ میں ابھی تک کے توقعات کے مطابق الیکشن ہونے اگر کوئی ایکسٹینڈ ہو جائیں جیسے کہ زیاؤلہق صاحب کے وقت میں ہم نے دو تین دفعہ دیکھا ایکسٹینشن ملی الیکشن کی تاریخ کو وہ الہدہ بات ہے لیکن جو جنوری فروری والی ڈیڈ لائن ابھی پیپر جمع کرانے نواز شریف صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بڑا اچھا ایکسپلین کیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے کل پر سو ملے پروگرم میں تھے انہوں کا بحث کیا ہے بحث ہے ایک بحث ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک بنچ نے آئین کی تشریح کی اور انہوں نے کہا کہ جی تاہیات پابندی ہے پھر الیکشن ایک ریمنٹ ہوتا ہے اس پہ آپ نے کہا کہ سکسٹی ٹو ون ایف کے اندر جو سزائیں ہیں جو بھی نا اہلی ہے وہ پانچ سال کی ہوگی اب انہوں نے پڑا اچھا کیا ہے انہوں نے کہا جی سارا ہنج کرے گا آپ ریٹرننگ افسر پہ ہوگا کیا کہ جب میاں صاحب کاغذات نامزد اپنی ڈالتے ہیں الیکشن کے لیے تو ریٹرننگ افسر کے سامنے دو قویسٹن ہوں گے کہ وہ لاؤ کو فالو کرے یا سپریم کورٹ پہ اس پہ اگر وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے تو ظاہر ہے جو ان کے اپوننٹ ہیں وہ چیلنج کریں گے اگر وہ چیلنج کریں گے تو یہ بات سپریم کورٹ میں جائے گی اب وہ نو میمبر بینچ اس کو سننا ضروری ہے تو اگر نو میمبر بینچ کب بنے گا کیا نہیں بنے گا وہ ایک پروسیجر لمبا چلے گا اور تب تک یہ الیکشن بھی ہو جائیں گے سب کچھ ہو جائے گا بعد میں جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق پھر آگے کا فیصلہ ہوگا اگر ریٹرنگ افسر صاحب ریجیکٹ کر دیتے ہیں اس وقت اس بیسز پہ کہ ابھی یہ تو سپریم کورٹ کی انٹیپٹیشن ہے یہ تو آئینی اس میں چاہیے تو پھر میاں صاحب وہاں سے فارغ ہو جائیں گے اب انٹرسٹنگلی یہ ساری بیسیں اپنی جگہ ہیں لیکن کی بندہ جو اب بنے گا وہ بنے گا ریٹرنگ افسر ریٹرنگ افسر جو ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں تو اب جو پاکستان کا فیوچر کا اور میاں صاحب کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا it will boil down to that ریٹرنگ افسر تو اس لیے ریٹرنگ افسر کون ہوگا کدھر جائے گا that is the key factor کیونکہ دیکھئے جہاں تک آئینی مشکلات یا لیگل کا پرابلم ہے جب میاں صاحب گے تھے تو وہ بھی ایک پہلا پریسیڈنٹ تھا کہ ایک convict تھے ان کو باہر بھیج دیا گیا not on guarantors کے بغیر بلکہ ایک افیڈیوٹ کے اوپر اور میرے پروگرام میں فوجہ آسر نے کہا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو باہر بچوایا اب وہ آ رہے ہیں تو ظاہر ہے اپروگل سے ہی آ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی تو کیا ایک دوسرا بھی پریسیڈنٹ بن سکتا ہے کہ convict آئیں اور ان کو آتے ہی ان کو آپ بیل دے دیں یا ان کو آپ رہداری دے دیں یا پروٹیکٹیو بیل دے دیں یہ بھی ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا اب اسٹیبلشمنٹ تو بوجھ اٹھا رہی ہے دیکھنا بھی یہ ہوگا کہ کیا عدلی آلہ عدلیہ کے لوگ بھی یہ سارا بوجھ اٹھائیں گے بگوز اب سوچل میڈیا ہے دوسری چیزیں ہیں سو یہ بڑے ٹچ ان گوز چیزیں ہیں لیکن ریکرنگ آفرسر کی جو فائنڈنگ ہوگی وہ بہت امپورٹنٹ ہوگی اگر انہوں نے کاغذات ایکشپ کر لیا تو تاہم میاں صاحب الیکشن لڑو لیں گے اگر اس نے کاغذات ایکشپ نہ کیے تو پھر ایک بہت بڑا پرابلم ہوگا so ultimately it will boil down to that one man یعنی اور اگر یہ معاملہ آگے بڑا تو دوبارہ عدلیہ ہی لگتا ہے کہ ایک political crisis اس کو solve کرے گی جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک میں specifically پچھلے سوہ ڈیڑھ سال سے تو ہم بار بار politicians اپنے مسائل بار بار عدالت کے پاس پھیج جاتے ہیں میرے صاحب level playing field جب مریم بی بی نے مانگی تھی تو اس کے بعد پی ای مل نے اس کو elaborate کرتی تھی اس کے ساتھ وہ ہو جو 2018 میں پی ای مل ان کے ساتھ ہو اور پی ای مل ان کو ایک ایزی رائیڈ مل جائے لیکن جو اب ایک level playing field کا خاکہ بن رہا ہے جو شکل بن رہی ہے یہ آپ کو لگ رہا ہے یہ وہی level playing field پی ای مل ان کے لیے ہے جو انہوں نے مانگی تھی یا یہ نہ ہو کہ وہ بالکل پھر level playing ایسے کر دیا جائے کہ نہ نواز صاحب نہ عمران صاحب لیکن فیلال تو یہ لگ رہا ہے کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے جو مطالبہ کیا تھا وہ ان کا مطالبہ ایک breaking news کی ویسے ہمیں ایک break لینے ہوگی ہم واپس آتے ہیں اس کے بعد یہ گفتگو کا سلسلہ یہ سے شروع کریں welcome back ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ تین چار روز سے پنجاب بھر کے ساتزہ اس وقت سراپہ اعتجاج ہیں وہ ان کی کچھ اترازات ہیں ان کے کچھ مطالبے ہیں اور وہ سڑکوں کی اوپر اعتجاج کر رہے ہیں دنیا بھر کے معاشروں کے اندر جب مختلف لوگ اعتجاج کرتے ہیں تو ریاستے ان سے بات کرتی ہیں ان سے گفتگو کرتی ہیں ان کی بات سنتی ہیں اور اس آتزہ کے لئے تو ویسے ہی ایک ریاست کے دل میں ایک زیادہ نرم گوشہ ہونا چاہیے کیونکہ انہیں جو اپنے مستقبل کے میماروں کو پڑھانا ہے تیار کرنا ہے لیکن ہم نے کیا دیکھا کجشتہ چند دنوں میں کہ کس طریقے سے پنجاب پولیس اس آتزہ کو گرفتار کر رہی ہے انہیں لاتھی چارج کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کے اوپر پرچے کیے جا رہا ہے اگر آپ کو اسکرین پر دکھا سکیں کہ کس طریقے سے اس آتزہ کو اس وقت وکٹمائز جو کیا جا رہا ہے ان کی کچھ مطالبات ہیں آپ اس سے disagree کر سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں negotiate کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے لاٹھی اور ڈنڈا نہیں چلا سکتے ملک کے اندر teachers کے اوپر ملک میں اگر teachers سے زیادہ peaceful ان کے ہاتھوں میں کتابیں ہوتی ہیں کوئی بندوکیں نہیں ہوتی ہیں ان سے بیٹھ کے بات کریں ہو سکتا ہے آپ کی جو تمام مانگے ہوں وہ جائز ہوں لیکن یہ طریقے کار نہیں ہے کہ آپ خواتین پر اس طرح سے ڈنڈے چلائیں یہ تو اب trend ہی بن گیا ہے کہ اب کسی سے بات نہیں کرنی ہاتھ میں ڈنڈا ہے ہاتھ میں سوٹا ہے سوٹے ہی ماریں گے یہ بہت ہی distressing images اور خاص طور پہ جب ایک نگران حکومت ہو کیونکہ نگران حکومت کا نہ یہ mandate ہے اور ان کے پاس نہ یہ طاقت ہے کہ policy implementation وہ کرا سکیں یہ جو policy جس کے against یا ساتذہ اس پر اتجاج کر رہے ہیں یہ سابق حکومت یعنی پرویز الہی ساپ کی حکومت بنا کر گئی اور implementation کرانا election کے بعد آنے والی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کیر ٹیکر سیٹ اپ کی نہیں کیر ٹیکر سیٹ اپ کی صرف اور صرف ایک ہی ذمہ داری ہے کہ وہ election کرا کے جائیں لیکن یہ اساتذہ کے محاذ یہ کیوں کھول لیا ہے یہ بات بلکل بھی ہمارے سمجھ سے باہر ہے اور حکومت کیوں ایسے بہیف کر رہے ہیں جیسے یہ دو تہا اکثریت سے آ کر بیٹھی عوام کے ووٹ سے آ کر بیٹھی ہے یہ مینڈٹ ان کے پاس ہے نہیں اور یہ بدماشی بھی جو ریاست تھی طور پہ پنجاب حکومت کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے کہتے کیا ہیں ساتھ زہن کی مطالبات کیا ہیں یہ کہتے ہیں جی کہ گراجوٹی بل میں ترمیم واپس لی جائے شہروں میں گورنمنٹ سکولوں کی پرائیوٹائزیزیش نہ کی جائے لیو انکیشمنٹ کو نہ بند کیا جائے تمام ایس ایس ڈی ٹیچرز کو مستقل کیا جائے پینشنرز کا سلسلہ نہ روکا جائے پروٹیکشن ایڈجسمنٹ کی جائے اب یہ جو ان کی مانگوں کی میرٹ کی اوپر بات کرنا ایک علیدہ بات ہے اب جس طریقے سے بات کی جاری یہ ایک علیدہ بات ہے یہ ایک منتخی بحکومت یہ پاس کر کے گئی اور اس کنپلیمنٹ بھی ایک منتخی بحکومت ہی آ کے کر سکتی اب جو ایف آئی آرز ہیں these are like jokes وہ کہتے ہیں جی کہ جان سے مارنے کی نیت سے ہمارے اوپر حملہ کر دیا سادزہ نے دوبارہ ویجولز دکھائی اس ایف آئی آر میں لکھا ہوئے کہ جان سے مارنا چاہتے تھے ایک طرف دیکھیں کہ ہاتھ میں پوری طاقت ہے ان کے پاس ڈنڈے ہیں ان کے پاس پسٹول ہے ان کے پاس پوری حکومت کی جو administrative mandate ہے اور دوسرہ ہم نے کوشش کی کہ ہم راپتہ کریں نگران حکومت سن سے پوچھیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اسادزہ جو ہیں ان کے ساتھ اتنی heavy headiest کا سامنا انہیں کرنا پڑا ہے تو جی آمیر میر صاحب جو کہ نگران وزیر اطلاعات انہوں نے ردیعمل دیا اور ردیعمل انہوں نے کہ مجھے نہیں پتا مجھے اس سوالے سے کوئی information نہیں یعنی چار دن سے پرچے ہو رہے ہیں لیکن information minister minister ساپ کوئی information نہیں دی جی پی آر کے منصور قادر صاحب سے ہمیں راپتہ کرنے کو کہا ہم نے راپتہ کیا ہم نے کہا جی ہمیں caretaker جو بھی minister ہے education کے ان سے بات کرا دیجی ان سے پوچھیں کہ یہ کیا issue ہے آپ کی بات سنیں اور آپ کے concerns بھی رکھے سامنے so minister صاحب نے ٹیلی ویجن پہ آنے سے معذرت کر لی ہے وہ ٹیلی ویجن نہیں کرنا چاہتے وہ سوالات کے جوابات نہیں دینا چاہتے ہیں حالانکہ بیسک سوال ہے کہ آپ caretaker ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں کس mandate کے تحت کر رہے ہیں منتقی حکومت انتظار کر لیجئے یہ سارے policy decisions ان کے کرنے کے ہیں اور سب سے بڑی بات کے ساتھ ساتھ کی اتنی سخت دفعات کیوں لگائی جاری ہیں کہ ہمیں مارنے کی نیت سے آئے ہیں یہ سارے ہمارے معصوم سے سوال تھے لیکن اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں انفرمیشن منیسٹر صاحب کے بقول ان کو انفرمیشن نہیں ہے پاس کر گئی ہے تو شاید یہ implement ہو نہ ہی ہو گا لیکن یہ کیسے اس کو کر سکتا ہے کیا یہ آگے جا کر مینڈیٹ کی معاملات ہیں اور شاید منیسٹریٹیو معاملات ہے لہور میں بہت زیادہ مظاہرے ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کو ڈیک فولی ڈیل کرتی رومنٹ سمنٹ اس میں کوئی پہلی بات نہیں ہے کہ پولیس کے مجاہرین کو کسی ڈیل کر رہی ہے جی بہت شماری یہ جو سانسا کے ساتھ حکومت کے مذاکرات ہیں یہ متعدد دفعہ پہلے بھی ہو چکے ہیں اور کئی مرتبہ جو مطالبات ہیں حکومت کے ساب نے پیش کیے جا چکے ہیں لیو ان کیش منٹ کا سب سے اہم ایشو ہے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو لیو ان کیش منٹ کا ایشو ہے وہ جو ہم نے کوریج کی اور اس سے پہلے جو سی ایو ہوتے تھے لاہور ایڈوکیشن کے ان کی موجودگی میں بھی ہوتا تھا کہ ملیں گے لیکن اب کیا ہے نئے نوٹیفکیشن یکم جون سے اس حکومت نے جاری کیا ہے اس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اب بیسک سی 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 جو پہلے سی ہوتی ہے اس کی بیس پہ آپ کو لیو ان کی سہولت ہے جو فیس حکومت نے دی ہے ان اس آدزہ پہنچایا جائے گا وہ بیس سی پہنچا جائے گا گریجویٹی بھی اس کا جو سارا کا سارا اثر ہے وہ معایدہ ہے جو آئی ایم ایم کے ساتھ کیا گیا ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے گریجوٹی کم کی جائے ان کو انشورنس کم کی جائے تو یہ اس کے منتخب حکومت کو کرنے چاہیے جب منتخب حکومت آتی ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے جو کہ نگراد حکومت کر یہ اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ اسادزہ کا دھرنا چل رہا تھا اور سیکریٹیریٹ میں خود وہاں پر موجود تھا وہاں پر کوریج وغیرہ جو ہم نے کی تو تعداد بیٹھ کر دھرنا دیے رکھے ہیں اور انہوں نے بھی احتجاج کیا ہے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ مانے جائیں مطالبہ ایک یہ حسن میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں آپ ہمارے ساتھی رہی ہے رانے صاحب سب سے پہلے ایشیو تو یہ ہے ابھی تک کتنے لوگ آپ لوگ کی گرفتار ہیں اور کیا اس کا status ہے کتنے لوگ زمانت پہ باہر آگئے ہیں اور جو گرفتار ہیں ان کے اوپر کس قسم کی ایف آئی آر کے اوپر چارجز لگائے گئے ہیں کچھ میں نے پڑ بھی دی ہے کہ بھئی آپ لوگ شاید مارنے کی نیت سے آئے اور اس وجہ سے بھی آپ گرفتار کیا رہا ہے اب اس سٹیٹس کیا ہے کتنے ساتھ جو ہیں اور باقی لوگوں کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں پر ہیں کہاں نہیں ہیں اب رہا سوال یہ کہ چھوڑا کتنے لوگوں کو ہے صرف تین خواتین کو آج رہا کیا گیا ہے وہ ہیلتھ سے بلانگ کرتی تھی تو ان کو چھوڑ دیا گیا لیکن بدقسمت یہ ہے کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو لاہور پولیس کے بعد پاس لیڈیز پولیس نہیں تھی ان کو مرد جو پولیس اہل کار تھے انہوں نے گھسیڑ کر گاڑیوں میں ڈالا اور اتنا شربناک تشدد کیا کہ میں اس کو یہاں پر بیان نہیں کر سکتا ہم مانتے کیا ہیں ان سے کہ ہمیں ایک leave in کی رقم جو ہے ریٹائرمنٹ پر دی جاتی ہے کہ جب ہمیں سالانہ بارہ چھٹیا دی جاتی جو ہم نہیں کر پاتے تو وہ جو سروس کے اختتام پر کٹھی ہوتی ہیں اس کے عوض ہمیں جو ہم ترہا لے رہے ہوتے رننگ بیسک اس کے حساب سے وہ سیلی دے دی جاتی مجودہ گورنمنٹ نے کیا کیا کہ انہوں نے یکم جون کو ایک نوٹیفیشن نکالا کہ نہیں جی ہم آپ کو انیشل بیسک پہ دیں گے اب اس کرنے سے کیا ہوا ہے ایسا کرنے سے ہمیں تقریبا سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ جو رقم ملنی تھی اس کا لاس ہو ملے گی اور جب میں ریٹائر سینتی سال اس دیپارمنٹ کو اپنی زندگی کے دے چکا ہوں جوانی میں ان کو دے چکا ہوں ہاں اگر یہ مجھے دو چار سال پہلے کہہ دیتے کہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں میں شاید کوئی کاروبار کرتا اب جب میرے ریٹائرمنٹ میں سال ڈیڑھ سال رہ گیا تو اچانک سے نگران گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر دی ہے اب میری اولاد جو اس آد امید پہ تھی کہ ہمارا والا ریٹائر ہوگا ہماری شادی کرے گا یا ہمارے لیے گھر بنائے گا یا اور کچھ ہمارا کاروبار سیٹل کر دے گا کئی نہ کئی لیکن جب یہ چیزیں ہم نہیں دے پائیں گے تو پھر وہ سمجھیں گے کہ یہ کیسے مہم میں چھیک رانے سب آپ کے جو اس حوالے سے تحفوزات ہے نا وہ آگئے آن ریکارڈ اب ہوا کیا پہلی جون سے لے کہ آج تک کیا رابطہ ہوا کوئی تمام اتھارٹیز کو دیتے ہیں وزیر اللہ پنجاب سے لے کر ہم نے ڈپٹی کمیشنر تک ہم نے اپنے تحفظات پر مشتمل جو خطوط تھے وہ رسال کی ہے کہ ہمارے سال یہ ضیعتی کی جاری ہے مہربانی کریں یہ مجودہ گورنمنٹ کا پرویو نہیں ہے بہت سے سینئر قانوندان بھی یہ کہتے ہیں تو مہربانی فرمائے یہ آپ ختم نہ کریں ہمیں جو منتخف حکومت آئے گی یہ اس کو فیصلہ کرنے دیں لیکن ہمیں آج تک کسی سنگل اتھارٹی نے بلا کے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی آپ کا یہ مسئلہ کیا ہے ہم نے جب پورے پنجاب میں چار بہت بڑے پروٹیسٹ کیے تب بھی نہیں پوچھا گیا جب ہم دس اکتوبر کوئی یہاں پر آ گئے اور ہم نے پور امن طور پر ایک پتہ بھی نہیں توڑا ہم بیٹھ گئے دوسرے دن بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے لیکن رات کو سوئے ہوئے سادزہ پر ملازمین پر بد ترین تشدد کیا گیا اور پھر کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ڈنڈے سوٹے تھے جو بندہ سویا ہوئے اس کے اوپر آپ تشدد کر رہے ہیں وہ کیسے آپ پر ڈنڈے سوٹے چلائے گا اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا اس کو پتہ اس وقت چلا جب آپ انہیں ٹانگوں سے اور بازوں سے گسیڑ کر اس کو وینوں میں ڈال لی ہے والا کام جو ہے جس میں اس وقت کیوں پک کیا ہے انہوں نے یہ اشیو اس وقت کیوں امپلیمنٹ کرانا چاہتے کیا کوئی انٹرناشرل اوبلگیشن ہے کیا کوئی کوٹ آرڈر ہے یہ ٹائم ان سپیس سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس وقت پھڑا کیا ہماری بڑا اپورٹنٹ سوال ہے آپ کا یہ حکومت جو ہے جب اس ایڈوکیشن کوریسپونڈنٹ میں نے کافی رابطہ کرنے کی کوشش کی اور پوچھنے کی کوشش کی کہ ایسا کیوں ہوا آپ جیسے فرما رہی ہیں کہ ہمیں اس بارے میں نالج ہی نہیں ہے جب ہماری پولیس سے بات پولیس کا کہنا ہمیں آرڈر سے پولیس پوچھا کہ آپ کو کس نے آرڈر دیا لاتھی چارج کرنے کے لیے تو ہائی اپس میں سے بات کریں کہ آپ نے پولیس کو آرڈر کیوں دیا لاتھی چارج کرنے کہ ہمارے نولیج میں نہیں ہم نے آرڈر نہیں دی وہ کچھ اور پلان دوسرے پر ملبا ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اس وقت جو سیچویشن بنی ہوئی ہے پولیس حکومت پر موجودہ نگران حکومت ہے اور نگران حکومت کو پتا ہی نہیں ہے کہ لاتھی چارج کیوں ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ ان دھرنا دیا ہوا تھا تو اگلا سوال یہ ہے کہ پہلے دھرنے تھے ان پر ایسا ڈالٹی چارج کیوں نہیں کیا گیا اور مال روڈ میں ہر وقت اتجاج ہو رہے ہوتے ہیں یہ بات سمجھ نہیں ہے بہت شکریہ رانہ لیاکت علی صاحب موجود تھے حسن اپیس صاحب موجود تھے اس ملک کے اساتذہ ہیں اگر ان کی کوئی گریونس بھی ہیں تو ان سے بیٹھ کر بات کر کرنی ہے یہ ڈنڈے سوٹے نہیں چلانے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو کیا میسج دے رہے ہیں جو بچے جنہوں نے تعلیم حاصل کرنی ان کا ہر جو رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے اور جواب کر رہا ہے کہ نہ وہ کسی کو جواب دے ہیں وہ طاقت کا بھر پور استعمال بھی کر رہے ہیں اور وہ بیڑا غرق بھی کر رہے ہیں اس نے گھروں کے اندر مار دی جاتے ہیں آج پوری مسلم دنیا میں کوشش کی گئی کہ اظہار ایک جہتی کیا جائے عوام کے دل تو تمام مسلمان ممالک میں غزہ کے عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں جو ان کی رسپیکٹیو گورنٹس ہیں جتنا بھی ٹون ڈاؤن کر اپنی دعا کرائی گئی ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں ویڈیو جہاں پہ جو غزہ کے مکین ہیں ان کے لئے اوپر سے پیمفلٹس پھینکے جا رہے ہیں کہ چوبیس گھنٹے کا آپ وقت دیا جاتا ہے آپ چھوڑ دیجئے علاقہ یہ خطہ اس کے بعد ورنہ ہم ایسا سبق سکھائیں علاقے کے اندر جو نئی تفصیلات ہمارے پاس سامنے آئی ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ ایک ہفتے سے جاری کشیدگی میں تیرہ سو اسرائیلی دھلاک ہوئے ہیں جبکہ پانچ سو بچوں سمیت پندرہ سو ستر سے زیادہ معصوم فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں ہم ماس کے مطابق جا رہی ہے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ اور لبنان کی سو آبادی پر فوسفورس بم گرائے ہیں پوری دنیا یہ بیٹھ کر دیکھ رہی ہے مغربی دنیا میں لوگ انیبلرز ہیں اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب بعد میں گرد بیٹھتی ہے تو پھر اپنا مداوہ کرنے کے لیے اپنا گلٹ دور کرنے کے لیے پھر لوگ بعد میں اس طرح کے جو جنوسائیڈ ہیں ان کے اوپر فلمیں بناتے ہیں ان کے اوپر کتابیں لکھتے ہیں لیکن جب ایسی کام ہو رہے ہوتے ہیں تو دنیا نہ اس کو اینیبل کرتی بلکہ بیٹھ کر دیکھتی ہے جیسا گزہ میں ہو رہا ہے پروگرام کے جسے میں ہمارے ساتھ جلال محمود صاحب ہیں تجزیہ کار برائے مور فلسطین بہت شکریہ جلال صاحب میں جوائن کرنے کے لیے کچھ ہم نے دیکھا کہ فرانس اور یورپی مالے کے اندر ریلیز ہوئی ہیں حکومت بڑی سخت اس حوالے سے پولیس لی تھی لیکن وہاں پر بھی لوگ نکل مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی ہر طرح کے لوگ اس وقت گراؤنڈ پر صورتحال کیا ہے چوبیس گھنٹے مکمل ہونے کو ہے کہاں جائیں گے غزہ کے مکین اور کیسے جائیں بسم اللہ الرحمن لوگوں کباس خانے پینا تک نہیں لوگ پیاسے ہیں پانی کے لیے ترس رہے در بدر ہو چکے ہیں قتر عام کیا جا رہا ہے فلسطینیوں کا جتنا میڈیا میں آپ دیکھ رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں اتنا وہ نہیں ہے جو حقیقت میں بہت زیادہ بلکل جو حقیقت جو کس طرح ان کو دو دو تین تکڑ کیا جا رہا ہے اس بمباری کے اندر لیکن جو اس کے بارے میں توجی دی جاتی ہے کہ اس کو ہماس نے نشیٹ کیا ہے وہ کہتے کہ وہ خوستجز واپس کر دیں تو پھر یہ ختم ہو جائے گی بمباری اس کی یہ توجی وہ پیش کر رہے اس وقت اس انٹینس جڑپوں کو تو اس کا طریقی کار یہ ہے اس یا اس کو روکنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اس سائل کے ابھی کوشش یہ ہے اس سائل کے یہ چاہ رہے کہ ان کے یرغمان لوگ ہوئے ہیں ان کو بذیاب کرائے جائے پھر اس کے بعد ہم جنگ بند کریں گے جنگ بند نہیں کریں گے وہ کوشش پر پور کوشش کر رہے ہیں اس وقت کہ فلسطینی وہاں سے ہجرت کریں یہ ان کے بول ہے میں آج آپ کو ایک فلسطین کے میں ایک غزہ کا ہوں میں آج آپ کے فلسطینیوں کے آواز بتا رہا ہوں فلسطینی غزہ کے جو فلسطینی ہے وہ مڑ جائیں گے وہ اپنے ملک نہیں چھوڑیں گے شہید ہو جائیں گے لیکن اگر اسرائیل کا یہی ہے کہ فلسطینی مصر کی طرف جائیں گے یہ ممکن نہیں لیکن یہ پریکٹیکل بھی کیسے ہے 20 لاکھ لوگ اگر ہجرت کر کے ملک میں جائیں گے وہاں بورڈر ہے پھر آبادکاری کے مسائل پھر چھوڑ کے جانے کی نیت ہی نہیں مصر بھی اجازت بھی مصر بھی اجازت نہیں دے گی اور مصر اللہ تار مصر کی جو حکومت اس چیز سے خبردار کر رہی ہیں کل بھی عبدالفتح سیسی صاحب کا بیان بھی آیا تھا کہ اس نے دوی الفاظوں میں اسرائیل کو وارننگ دیئے کہ اس طرح کوئی اقدام نہ کریں کہ وہ فلسطین ہمارے پاس آنے بھی مجبور نہ ہو جائیں فلسطین ہم انشاءاللہ ہم اگر جائیں گے تو اس طرف ہم نہیں جائیں جنوب کی طرف نہیں جائیں ہم شمال کی طرف جائیں گے ہم اپنے مقبوض کیونکہ اسرائیل کا وجود ہی نہیں ہے ہم اب جائیں گے اسرائیل کی طرف ہے جو اسرائیل کا وجود ہے نہیں یہ ہمارے ملک ہے ہم اسی وہاں بر جائیں گے ہم مر جائیں گے ہم غزہ کو نہیں چھوڑیں گے اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے نیتن یاہو کی حکومت ظاہر سی بات ہے اس کی پر خود تنقید ہو رہی ہے اسی طرح فلسطینی صدق محمود عباس اس کی پولٹک سمجھ جنگوں سے سیاسی فائدہ ہوتا ہے کس کو اس جنگ سے سیاسی فائدہ ہو رہا ہے آپ نے محمود عباس صاحب کی بارے میں بوچھا مجھ سے تو میں آپ کی نظرین کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کائن لیے میرے آواز دنیا کو سنا دے کوئی بھی محبوت اللیدر یا صدر اپنا دشمن کا سامنے احتیار دال کر مذاکرات کے لیے نہیں جاتا تیس پین تیس سال سے محمود عباس صاحب اسرائیل سے مذاکرات کا بیک مانگ رہا ہے اسرائیل کو ابر کسی بھی کسی کا کوئی دباؤ نہیں کیا اس نے اسرائیل محمود عباس کو محمود عباس صاحب اسرائیل کو ابر کسی بیک اسرائیل کا کوئی اثار نہیں اور نہیں آپ مجھے بتائیں محترمہ طاقتور اور کمزور کی بیش میں مذاکرات ہوتی ہیں نہیں ہوتی جب تک میرے اور آپ کی بیش میں طاقت برابر نہ ہو تو میرے خیال میں مذاکرات نہیں ہوتا ہم اشہ ظالم اور طاقتور وہی جیتا وہی سب کچھ لیتا جو چاہے گا پین تیس سال ہوگئے ہمیں اسرائیل سے مذاکرات کرتے ہوئے اور کس چیز بر مذاکرات کر رہے ہم ہم اسی چیز بر مذاکرات کر رہے ہے جو اقوام متحدہ قرارداد منظور ہوئی یہ دو اور نہ کچھ ہوگا میں آپ کے نظرین کو بتا دوں اگر ہماری مسلمان بھائی ہماری امت مسلمان کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا ہے تو یہ فلسطینیوں کا قتل عام چلتا رہے گا بند نہیں ہوگا اور اس پورے واقعے سے نیتن یاہو سیاسی فائدہ بھی اٹھانا چاہتا ہے اور وہ وہاں سپریم کوریٹ کے لیے ٹرائی چل ہے اور ان کو بتائیں کہ ان کا موقف بہت کمزور ویسے ہی کمزور ہے تو اب یہ جو حماس نے جنگ جو نے اسرائیل کے اندر گسے ہیں یہ بھی اس کے لیے فیلئر ہیں یہ بھی منیت نیاہوں کے لیے ایک بہت بڑا دیزاستر ہیں تو وہ یہ چارہ اس وقت کے اگر میں اس جنگ سے نکلوں تو کوئی فیس سیونگ ہو میں کچھ حماس کو نقصان دوں کچھ فلسسینیوں کو نقصان دوں تاکہ میں اپنے عوام کا سامنے میرے ایک فیس سیونگ ہو جائے لیکن میرے خیال میں یہ نیتانیہ ہو ناکام ہو جائے گا انشاءاللہ مسلمان بمالک کیا کر سکتے ہیں سوال آپ کا بہت اچھا سوال میں اس سوال کی او ای سی او ای سی میری مطالبہ ہے کہ آپ اسی او ای سی کو تحلیل کیا جائیں جس ادارہ کا جس او ای سی نے آج تک کسی فلسطینی کسی مسلمان کی کسی کشمیری کسی برمہ میں کسی مسلمان کی تحفظ نہیں کر سکا اس کی ضرورت کیا ہے پھر اس کا فائدہ کیا ہے او ای مسلم امہ سوری ہے سو نہ دیں مسلم امہ سوری ہے سو نہ دیں یہ مسجد الاقصہ صرف ہمارا یہ یہ قبلہ اول صرف فلسطینیوں کا ہے مسجد الاقصہ صرف ہمارے ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لئے لڑے اور ہم اس کے لئے مرے یہ مسجد یہ شاید میں آپ بتاؤں امہ مسلم کو یہ بتائی نہیں ہے مسجد الاقصہ خان کعبہ مسجد نبو میں کل فرق نہیں یہ بھی ہمارے قبلہ اول ہے نہیں جی آپ لوگ سوت رہے امہ مسلمان آپ لوگ سوت رہے سوت رہے ہم ہی کرتے رہیں گے بہت شکریہ جلال محمود آپ کی جو لائنگویج ہے آپ خمہ میں درد اور تکلیف ہم محسوس کر سکتے ہیں ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنے اس وقت بے بس ہیں غزہ کے مسلمان اور جو مسلم دنیا کے دار ادا کر سکتی ہے ان کو گلا ہے کہ وہ اس طرح بھرپور طریقے سے استعمال نہیں کر رہے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اپنا فیڈبیک دینا مت بھولے گا خیال رکھ خدا حافظ